موسیقی ہاں ایک بات ہوتی ہے رواں نے لکھا ہے کہ مثلا جیسے ہندو ہیں تو اگر آپ کو شک ہے کہ وہ حرام پکاتے ہیں پھر نہ کھائیں اگر آپ کو تسلی ہے مثلا ان کا ذبہ کردہ کوش نہ کھائیں ان کو کیا پتا ہے ذبہ کا نہ ان کو حکام کا پتا ہے نہ ان کو حلال حرام کا پتا ہے ہاں کوئی اگر سبزی ہے مٹھائی ہے ایک اور چیز ہے اگر ہمارے ہمسائے ہندو ہیں ان کی شادی میں دعوت ہو تو جا کے کھانا کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی مدارات ہے کافروں کے ساتھ دنی محبت بنا اللہ کے دشنوں کو دوست نہ بنا باقی معاملات ہوں گے تجارت کے بھی کاروبار کے بھی دکھ سکھ میں آدمی شہیق بھی ہوتا یہ تو کوئی بنا نہیں ہے ایک ہندو نے اپنے ملازم مسلمان غمرے کے لیے بھیجا ہے بلکل عمرہ قبول ہوگا بلکہ دعا کرو اللہ اس کو اسلام نصیب کرے اس نے پیسے تمہیں دیتی ہے ہندو ہو یا کوئی ہو ہمارے ساتھ کیمپ میں غیر مسلم بھی ہیں ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں کیوں نہیں کھا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ ہم میں نہ پڑھو حضرت مولانا تاج محمد بروٹی رحمت اللہ میں نے تو زیادت نہیں کی میں نے بازد صاحب نے کی بہت بڑے برزرگ تھے اور تھے بھی جلالی بزرگ ایک دن ان کے پاس ایک آیا جو مطنی فقیر بنا ہوا تھا یا ماں کی فقیر تھا حضرت نے خاتن کو حکم دیا ابھی لنگر میں جو ڈال وغیرہ ہے وہ لیا ہو اور نے کہا حضرت میں روٹی نہیں کھاؤں گا حضرت کو بڑا ناگوار گو کہا کیوں نہیں کھاؤں گے انہوں نے کہا جی میرے پاس چنے ہیں میں وہ چنے کھا کے پانی پی دیتا ہوں میں باہر کی روٹی نہیں کھا اللہ جانے دال کہاں سے آئی اس میں پانی کہاں سے ڈالا گیا پتہ نہیں پکانے والے کا وضو تھا کہ نہیں تھا پھر روٹی میں آٹا کیسے گوندا کیسے نہیں گوندا اس لیے اتنے مسیبتوں میں پڑھنے کے بجائے میں نے چنے رکھے ہوئے ہیں وہ کھاتا ہوں حضرت یہ روٹی تو جلالی تھے انہوں کو بھی غصہ آگیا فرمایا اچھا وہ چنے تم نے کہاں سے خریدے ہیں اور انہوں نے کہا جی فنا دکان ہے ہندو بنیے کی اس سے میں نے خریدے فرمایا ابھی اس بنیے کو بلاؤ بنیے کو بلائے فرمایا اس نے چنے تمہارے دکان سے خریدے ہیں وہ نے کہاں جی خریدے ہیں فرمایا اچھا وہ چنے تم نے کہاں سے خریدے ہیں اور انہوں نے کہا حضرت آپ کو تو بتا ہے کہ ہم چمال لوگ ہیں ہم خندیر کا شکار کرتے ہیں ایک خندیر کا ہم نے شکار کیا جب پیٹ چاک کیا تو چنے بھرے ہوئے تھے وہ ہم لے آئے وہی بیچیں حضرت کو آپ نے فرمایا فقیر کی روٹی تو نہیں کھا رہے وہ خندیر والے چنے کھا رہے ہیں اس لیے چھوٹی چھوٹی بات بھی نہ پڑا کرو بس جو ظاہر ہیں باقی اللہ جانے اللہ کا کام جانا پہل مسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے حضرت نے خود غیر مسلموں کو دعوت کی مکہ کے کافروں کو حضرت نے دعوت دی اپنے گھر میں تو ابو جہل نے اطراز بھی کیا ہز نے کہا حضرت آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ تو وہ ہیں کہ اکیلہ ہمارا بندہ کم از کم ایک بکرہ کھا جاتا ہے تو آپ نے رضیبہ ہی ایک بکرہ کیا ہے اور ہم دس آدمی ہیں ہم نے کہا تم کھاؤ تو صحیح اب جب کھانے بیٹھے سب کے پیٹ بھر گئے کھانا بچا ہوا ہے کہانے لگے ہاں سہارا ناب محمد حضور نے ہم پہ جادو کر دی تو اس لیے انچک کروں ہی نا پڑا کرو 挺 ناب محمد ہفتاً руп ہفتاutt ہفتا Assassins ہفتار